اس وقت کی بڑی خبر آئی گیارہ جنوری کو ملے ایریا تھانا علاقے میں بیند ادکاری کی ہتیا کا پولیس نے کیا خلاصہ ہتیا کا اروپی نگینہ کے ساتھ جمعی دلانے کے نام پر پیسہ ہڑپنے بتایا جا رہا نگینہ سنگھ نے بینک ادکاری جیپر کاشپال لکھنو کی پلاٹ دلانے کے نام پر موٹی رکم دی تھی پلاٹ نہ دلانے کے چلتے جیپر کاشپال نے اپنے پیسہ واپس مانگنے لگا نگینہ نے پیسہ واپس نہ دینے پڑے اس لیے بھڑ کے سوٹروں سے اس کی ہتیا کر دی بتا دی کی ہتیا کروانے کے بعد پولیس کے مطابق سیو سدر کے ریتتوں میں بنای گئی پولیس کی آٹھ ٹیموں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا آس پاس کے لگ بھگ ڈیڑھ سو سشٹیوی پھوٹیرز کھنگالنے کے بعد پولیس ہتھیارل تک پہنش نیتی میں کامیاب ہوئی اروپی نگینہ اور نمیتھک جیپر کاشپال کے بیچ پیسے کے لیندین کو لے کر باتشیت کی کالڈ ریکوڈنگ بھی پولیس کے ہاتھ لگ گئی انہی کے ادھار پیپ پولیس نے چھاپے ماری کر بتا دی کی بھڑ کے دونوں سوٹر آکاس سنگھ اور دیار رام کو کرفتار کر لیا پرائیمی کے نیوششانی کے لیے خاصر پر یہ 11 جنوری کی رات کو تھانا ملے ریا چھتر میں ایک جے پرکاش پال نام کے ویکتی جو کی بینک آف بڑھوڈا میں کارک کرتے ہیں ان کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس گھٹنا کے انعورن کے لیے سیو سٹی کے نردیشن میں اے سو جی تھانا ملے ریا تھانا ڈی و تھانا بھدوکر کی ٹیمیں لگائی گئی تھی اس گھٹنا کے انعورن کے لیے جس کے کرم میں آج ان دو شوٹرز کو جنہوں نے یہ گھٹنا کاریت کی ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پوست آج میں یہ بات پرکاش میں آئی ہے کہ مرتک ایک نگینہ سنگھ نام کے ویکتی کو کچھ پیسے دے رکھا تھا جو کی ایک پلوٹ لینے کے لیے اس نے یہ پیسے دیئے تھے نگینہ سنگھ نے پلوٹ ان کے نام پہ نہیں خرید کر وہ پیسے اپنے کنزمشن کے لیے استعمال کر لیے اور جب مرتک دوارہ یہ دباو بنایا گیا کہ ان کو یہ پلوٹ دلائے تب اس نے یہ پلاننگ کی کہ مرتک کی ہتھیا کروا دے جس کے کرم میں انہوں نے دو شوٹرز کو ہائر کیا اور ان شوٹرز سے یہ گھٹنا کاریت کروائی ان شوٹرز کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے پاس سے جو ویپن گھٹنا میں پریوک کیا گیا تھا وہ برامت کر لیا گیا ہے ساتھی ساتھ وہ موٹر سائیکل جس سے کی یہ گھٹنا کاریت کی گئی تھی وہ برامت کر لیا گیا ہے نگینہ سنگھ جو مکھ یوجنا کرتا ہے وہ ابھی فرار چل رہا ہے اس پر میرے دوارہ پچیس ہزار روپے کا انعام گھوشت کر دیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں لگا دی گئی ہیں اسے جو کوئی بھی سنرکشن دیتا ہے اس کے ورود بھی کٹھور کاروائی کی جائے گی اور ہمیں امید ہے کہ جل سے جلے نگینہ سنگھ کی بھی گرفتاری کی جائے گی سر سپاری کے عواج میں کیا چیزیں دی گئی ہیں شوٹرز کو نگینہ سنگھ کا کوئی ایسا آپرادی کی تحاس ابھی تک پرکاش میں نہیں آیا ہے وہ چھان بھی نم کر رہے ہیں اس کے سارے بینک ڈیٹیلز ہم لوگ نکال رہے ہیں یہ بھی بات پرکاش میں آئی ہے کہ اس نے کئی لون لے رکھے ہیں اور یہ منی سرکولیشن سے اپنی دن چریا چلاتا ہے جو شوٹرز ہیں اس میں سے ایک شوٹر آکاش شنگ اس نے نگینہ سنگھ سے کچھ دن پہلے ایک لاکھ روپے ادھار لیے تھے اسی کے ایواج میں نگینہ سنگھ نے اس سے یہ کام کروایا اس پر یہ دباب بنایا کہ یا تو وہ اس کے پیسے واپس کرے اور نہیں تو اس کا یہ کام کر کے دے اس کے کرم میں آکاش شنگ نے یہ گھٹنا کاریت کری یہ جو پروپٹی تھی یہ ساٹھ لاکھ کی تھی جو کی آن پیپر ہے جو وائٹ منی کی بات ہے باقی ہم سارے بینک ریکارڈز کھنگال رہے ہیں اس میں یہ بات ضرور پرکاش میں آئی ہے کہ مرتک دوارہ اپنے پریوار سے اور اپنی سیلری کے پیسے اور ساتھی ساتھ اپنے کچھ مطروں سے لیے پیسے نگینہ سنگھ کو دیئے گئے تھے